بین المظہب رواداری کانسل پاکستان کی دستور ساز کمیٹی نے سفارشات پیش کر دی جن کو معمولی ترمیم کے بعد سرپرستیالہ ڈاکٹر سید افتخار حسین نکوی نے منظور کر لیا بین المظہب رواداری کانسل پاکستان ٹریڈنگ ونگ کے وائس چیرمن کا عوضہ تاجر رہنما میاں محمد عاصف کو سونپ دیا گیا وائس چیرمن ٹریڈنگ ونگ بننے پر عباب نے میاں محمد عاصف کے عزاز میں پارٹی کا احتمام کیا سی کے ڈی نیوز نے گفتگو کرتے ہوئے کہا فیصلہ باد کو بزنس کا مانسیسٹر کہا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ ہمارے سب سے دہا بزنس جو ہے فیصلہ باد میں ہے کراچی کے بعد فیصلہ باد میں سب سے دہا بزنس ہوتا ہے اور میں تاجر برادی کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی امن کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور اس جنہیں کہ بین المظہب رواداری کانسل میں آپ نے شمولیت تیار کریں اور بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں اور اگر کوئی امن ہوگا تو کاروبار ہوگا یہ بات کلیر ہے کہ امن کے بغیر کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا نہ ملک ڈولپ ہوتے ہیں نہ ترقی ہوتی ہے اگر امن ہوگا تو ملک چلے گا تو میں تمام انشاءاللہ وزر بھی کروں گا دوستوں سے ملوں گا بھی اور انشاءاللہ انہیں اپنا پیغام بھی دوں گا امن کے حوالے سے اور یہ ریکویسٹ بھی کروں گا کہ وہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ امن قیم کیا جا سکے اور جس امن قیم ہوگا تو ہمارا شہر ہمارا ملک کام جاب ہوگا اور ہمیں اپنی فاق فوج کے ساتھ بھی شانہ شانہ کھڑے ہونا چاہیے اور کیونکہ یہ سارا کریڈر ان کو ہی جاتا ہے جس طرح انہوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ہے اور سردوں پہ رہتے ہیں اور پہاڑوں پہ رہتے ہیں ہمیں سہولتے ہیں ہم گروہ میں اسی چلا کر رہتے ہیں ہمیں تمام سہولتے ہیں آپ کبھی جا کر دیکھیں کبھی بیزر کریں کہ وہ کیسے اپنی زندگی گزارتے ہیں وہ ہمارے لیے ہمارے بچوں کے لیے تو ہمیں ان کا بھی خیار کرنے چاہیے اور کوشش کرنے چاہیے کہ ہم اپنے ہر تہوار پہ ان کو ساتھ لیں ان کے لیے پیغام دیں اپنے آرمی کے لیے سب سے پہلے پاکستان بین المزاہم روہ داری کانسل کے سر پرستیالہ ڈاکٹر سید افتخار حسین نکوی اور اس کے چیرمین رانہ انامان صاحب کے نہایت ہی مشکور و ممنون ہیں جنہوں نے انتک میند کے بعد اس کو قیام امن میں لائے ہیں اور استقام پاکستان کے لیے انہوں نے کام کیا ہے تاجر برادری ملک میں ریڑ کی ہڈیگہ کردار ادا کر رہی ہے تاجر برادری کے بغیر پاکستان جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ ممکن نہیں ہے کہ اس کا وجود ہو تاجر برادری کا جو کام ہے وہ افواج پاکستان کی مدد کرنا مدارس کی علماء دین کے ساتھ چلنا تاجر برادری جو ہے وہ ملکی جو ہے مفادات کے لیے استعمال ہوگی انشاءاللہ میم مداصف صاحب جو اس کے وائس چیرمین پاکستان کے یہ انتھاک میند کریں گے انشاءاللہ اس میں اہم کردار ادا کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سال تو پہلے میں میاں صاحب نے مبارک بات پیش کر رہا تھا کہ بھی اونا بین المذاہب امن کونسل دے جڑے ہے تیڑر ونگ دے وائس چیرمین بنے امید آکہ بھی پہلے بھی اپنے تاجر دوستان دی بڑی خدمت کر دے ہے گول بزار دے صدر ہے تے ہونوی جڑائے تاجران دے مسائل جڑے ہے تے باقی پاکستان دے باز تے انہ دی خدمات جنی آگے بھی کافی زیادہ اور تاجران دے نال لسی بھی شانہ بھی شانہ میاں صاحب دے نال چل کے انشاءاللہ پاکستان دے خدمت کر رہا میاں ناسو صاحب کی جو خدمت ہے ان کو یہ عوضہ جو ملا ہے ان کی محنت کی وجہ سے ملا ہے وائس چیرمین کا تو میاں صاحب کی یہ محنتی رنگ لائی ہے تو انشاءاللہ یہ آگے بھی کام کرتے ہیں اور انشاءاللہ ان کو میں مبارک بات بھی دیتا ہوں اور انشاءاللہ یہ ہمیشہ کام کرتے رہیں گے پاکستان زندہ بات تاجروں کے بغیر ملکی ترقی اور قیام امن کا خواب ادورہ ہے تاجر برادری اپنا قلیدی کردار قیام امن اور ملکی ترقی کے لیے ادا کر رہی ہے توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ میاں محمد آصف بطور وائس چیرمین بین المزہب رویداری کانسل پاکستان اپنا بہترین کردار ادا کریں گے